سڑے وال مکڑا موڑ سڑے وال مکڑا موڑ پتہ ہوں میں ہمیشہ آپ کا ساتھ میں بھاؤں گی مجھے کچھ بھی کرنا پڑے آپ کو آزاد کرنا پڑے آپ کو آزاد کرنا پڑے یا اللہ میری مدد ہے میری مدد ہے میری مدد ہے آپ نے میری اتبار کو ٹھیس پہنچا ہے میں بہت پہلے آپ کو بتا دینا چاہتی تھی کہ ادنا نہیں میرا شوہر ہے لیکن سر آپ نے مجھے مجھے موقع ہی نہیں دیا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ فراڈ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتے اور یہ بھی یقین سے کہہ سکتے کہ ادنار کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ملتی میری ہے کہ میں تمہر سے محبت کرنے چاہتا محبت کا مطلب بھی جانتے ہیں محبت وہ ہوتی ہے جو بنا کہے کسی کا دکھ سمجھ سکے اور میں نے آپ سے کونسا اظہار کیا تھا جو آپ مجھ پہ اتنا بڑا اظام لگا رہے ہیں چلے جائیں آج I said leave موسیقی 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 رمشا 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 پیٹے انکی کھولو رمشا 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 موسیقی موسیقی تمہیں بیسے چاہیئے تھے تم مجھے کہہ دیتی میں تمہیں خود دے دیتا ہوں ادنان کے ساتھ مل کر تم نے فراس کیا تم نے میرے دبار کو ٹھیس بنجایا میں بہت پہلے آپ کو بتا دینا چاہتی تھی کہ ادنان ہی میرا جوہر ہے موسیقی میں بھی تم اپنے ادوار کو چکی ہو ملتی میری ہے کہ میں تمہیں سے محبت کرنے چلا تھا یہ بھول گیا تھا کہ تم جیسی عورتوں کے لیے جسمات سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہوتی ہے بس موسیقی 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 تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں کہتے نامیدی گناہ ہے اچھا یہ بتاؤ تو مردنان کے پاس کب جاؤ گی جی تھوڑی دے تک جاؤ گی ماما بابا کے پاس جا رہی ہے میں نے بھی جانا ہے نہیں بیٹا آپ کو بعد ملے جاؤ گی بابا ہے کہاں واپس کیوں نہیں آتے میں نے آپ سے کہا نا وہ آ جائیں گے نہیں مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے نمرا ایک بار سمجھ میں نہیں آتا کہا ہے میرے کہ وہ آ جائیں گے جاؤ اپنے کمرے میں اینی کیا ہو گیا تمہیں رولا دیا نا بچی کو تو کیا کروں امی لے جاؤں اسے اس کے باپ سے ملوانے نہیں بیٹا ہاں لیکن ایسا نہیں کرتے تمہیں حمد سے کام لینا چاہیے کہاں سے لاؤں امی ہار گئی ہوں میں ہرسان ہیوں بولتے تمہیں حمد کرنی پڑے گی اپنے لئے اپنی بچی کے لئے میں دیکھتی ہوں اسے ہرسان ہوں ہرسان ہوں نہیں کیا یہ کیا وقت تھی بھی زید کہاں تھی تم ساری رات تو اس بات کا غصہ نکال رہے ہو تو تم جیسے میڈل کلاس آدمی اور کر بھی کیا سکتے ہیں بکواس بند کرو اچھا تو سچی بات کروی لگی نا تمہیں اپنا موں بند کرو ورنہ میں ورنہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے اس طرح کی دھنگیاں دو گے اور میں ڈر جاؤں گی تو تم اپنے ذہن سے اس طرح کا خیال نکال دو تم اندر نہیں جا سکتی کیوں اندر ایسا کیا ہے اندر میری بیٹی سو رہی ہے تمہاری بیٹی جتنی وہ تمہاری بیٹی ہے نا اتنی ہی وہ میری بیٹی بھی ہے آج کے بعد تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو تم تم ہوش میں ہو سی ہوش میں تمہیں اب آیا تمہیں اب یاد آیا کہ وہ تمہاری بیٹی اور جب وہ بخار میں تڑپ لی تھی اس وقت تم کہا تھی تمہیں اس سے کیا تمہیں تو پٹیز پیاری ہیں تو جو وہی جاؤ مجھے اندر جانے دو مجھے رمشا کو دیکھنا ہے تم اندر نہیں جا سکتی تم مجھے نہیں روک سکتے نکل جو میرے گھر سے کیا تم خود کو سمجھتے کیا ہو ارے تم جیسے مرد کے ساتھ تو میں خود بھی ایک مرد نہیں رہنا چاہتی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا سلمان آج یاد رکھنا تم میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا سمجھے تم جاریوں میں جیسے سر بلگ رہے چاہر کیسے جی بمہی ادنان سے ملنا ہے اس کی وائف ہوں میں اپٹی جی سب جی ادھر آئے نا جی اوہ یہ ادنان کون سا ہے اور سر جی وہی ہی وہ پانچ کروڑ کے فراڈ میں جس کو پکڑا ہے اچھا 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 لیکن بی بی اسے تو پہلے ہی عورت ملنے آئی ہوئی عورت آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اپٹی حسون میڈم کیا کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے بھینے بتا ہمیں تو دے کر بڑے بڑوں کی غلط فہمیوں دور ہو جاتی ہیں بلکہ دفعہ دور ہو جاتی ہیں چکنا چور ہو جاتی ہیں میں میں مل سکتی ہوں اسے یہ بھی نہیں مگر کیوں بتایا نا کہ وہ پہلے ملاقاتی سے فارغ ہوگا تو پھر آپ کی ملاقات ہو سکے گی لیکن سر وہ ہو پھٹی جی سر بی بی کو باہر سٹول میں بٹھا بیٹ کریں جی آجی میڈم یہ ہی اچھا موقع ہے مجھے دیکھنا چاہیے وہ کون ہے جو یہاں بھی ادنان سے ملے آگئی کہیں میرا شکس ہی تو نہیں ہو سکتا ہے انسپیکٹر کو غلط فہمی ہویا چک دیکھنا چاہیے مجھے دیکھنا چاہیے مجھے انہی کیس طرح انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھے میں نے نہ چاہتے بھی بھی سب دکھ دیا ہے لیکن انہیے فون کیوں نہیں اٹھا رہا شاید ناراض ہی مجھ سے میں اسے ناراض نہیں کر سکتا میں اسے معافی مانگنوں گا میں اس کی گھر چلا جاتا ہوں اسے مجھے معاف کرنے ہی ہوگا کیا ہوگے ادنان میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اس حال میں دیکھوں گے رو نہیں بتانا میں تمہاری آنکھوں میں اکسا نہیں جائے سکتا کیسے نہ رو تم میرے پاس نہیں ہوں میرے ساتھ نہیں ہوں مجھے لگتا ہے جیسے ہر چیز سے میرا دلو چاٹ ہو گیا یہاں میرا بھی یہ سمجھ ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ آیا ہاں میں یہ پوری کوشش کر رہی ہے میں جلدی نکلا ہوں یہاں سے اوہ کیا ہو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اینی جب تمہیں یہاں سے نکلوائے گی تو تم تو اس کے احسان تلے دپ چاؤ گے اور مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گے ایسا کیوں سوچ رہی ہو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا لیکن اینی دیکھو سمیہ وہ آرز تک ہمارے دمیان آئیے کبھی نہیں آئینا تو اب بھی نہیں آئیگی مجھ پہ بھروسہ کرو بھروسہ ہے تو یہاں ہوں نا تمہارے پاس میں ہمیشہ میرے پاس رہنا ہمیشہ 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 اچھا اب تم جاؤ گے اینی نہ آجا اتنا ڈرتے ہو اینی سے کیا کہ وہ مجبوری ہے ہمیشہ 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 مرحبا تو کیا ہوئے آپ کو پچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں پلیز آپ جائیں ہاں سے میں چلی جاؤں گی میں چلی جاؤں گی میں چلی جاؤں گی کشنی کشنی آپ جائیں بیٹھے ہیں آپ کو کچھ ہو جاتا تو موسیقی پتہ نہیں میری اینی کہاں رہ گئی اللہ خیر کرنا میری بچی کو اس مسائب کے بھمر سے نکال لے بے شرف تو رہن کرنے والا ہے موسیقی اسلام علیکم نالو بسم اللہ والیکم اسلام جیتی رہو ماما کہا ہے بیٹھا ماما کچھ کام سے باہر گئی مجھے پتہ ہے وہ بابا سے ملنے گئی ہیں تو ماما کو تن نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ جلدی سے جاؤ اور جا کے کپڑے بدل لو میں تمہارے لئے کھانا لگاتی ہوں میرے بابا سے ملنے جانا ہوں ارے واہ اکیلے ہی جاؤ گی نانو کے بغیر بری بات چلو اٹھو کپڑے بدل لو نانو کے چھا جائے گا اپنے بابا کو ملنے پرومیس آپ کو ساتھ جاؤں گی میں ٹھیک ہے چلو اٹھو میرا بیٹھا ملنے اگر آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہیں میں آپ کو ہسپیل لے چاہتا ہسپیٹل جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے رو کیوں رہی ہے آپ کو اس سے مطلب انسانیت کے ناتے میں نے پوچھا کیا ہوئے میرے روننے کی وجہ آپ ہے میں نے کیا کیا ہے کیا کیا آپ نے آپ نے میری زندگی برباد کرتی ہستا بستا گھر تباہ کرتی آپ نے میرا اینی ایکو اگر مجی پتہ ہوتا سب کچھ ہو جائے گا میں میری سوری اگر میں نے تمہیں ہرت کیا اگر میں نے تمہیں ہرت کیا ایمیری بری سوری اپلیز گاڑی روک اچھا میری بات سوندے ارام سہم بیٹھ کے بات کر سکتے پلیز میری بات سے کوئی بات نہیں کرنی اپلیز گاڑی روک دے اینی پلیز میں نے کانا ہم گاڑی روک دے پلیز موسیقی 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 مجنو مڈا چپ چپ کھڑا ہے تیری موجیں ہیں وہی ویسے دو دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں ہماری دو سالی ایک منٹ ٹھک تھی کیا بکواس ہے بکواس کر رہا ہوں بھائی دو دو عورتیں تجھے ملنے آتی ہیں اور بکواس تم مجھے سنا رہے ہو کیا مطلب دو دو عورتیں بھائی ایک صبح تجھے ملنے آئی اور تب ہی ایک اور بھی آئی تھی تو ہوگی نا دو دو عورتیں کون آپ مجھے کیا پتا لیکن کیا رہی تک تیری بی بی ہے اباو لگتا ہے تیری کوئی چوری پکڑی گئی ہے چپسا ہوگیا ہے کیا معاملہ ہے ہمیں بھی بتا بتا نہیں تو تو چپی کر گیا ایسی کیا بات ہوگئی ہے بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے جل نہ بتا ایک بات سنیں گے میری اچھا جل سنا لگتا ہے لائن پہ آگئے بول ایک فیور کر دیں ہاں تو بتا کیا میرے بنی کر دوں مجھے ایک فون کروا دیں پلیز اوہ یار یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے یہ نہیں ہوسکتا کیا کہہ رہے ہیں سر آپ تو سب کچھ ہے یہاں پر آپ آپ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک فون کال کیا چیز ہے ہاں یہ تو ہے پلی پلیز بات کروا دیں آپ جب میں سے ملنے گئی تو بولڑ کیوئے سے ملنے آئے گئے تھے نہیں ہے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوسکتا میں یہ سیور بیجتا ہوں گی لیکن اپنے اور اپنے بچے کی مستقبل کو برباد نہیں ہونے دوں گی وہ بیٹی ہے میری ماں ہوں میں اس کی نہ تم نے بیٹی کی رٹ لگائی ہوئی ہے موسیقی